وہ خارج کر دی گئی ہے کہا گیا درخواست کے اندر کہ ان کو بلائیا گیا اور یہ آئے نہیں مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا اور میرے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ 2015 میں میں نے موٹر سائیکل ایک سیل کیا ہے تو وہ لہٰذا میں نے شو نہیں اب کیا جو میرے پاس موجود تھا وہ میں نے شو کرنا تھا تو لہٰذا کل کے لیے نوٹس ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ درخواست ارسیپٹ ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پر مریم نواز سہبہ کی اوپر ہم نے وہاں پر درخواست دی تھی کہ ان کے جو دستخط ہیں وہ جیلی ہیں اور یہ سزا یافتہ ہیں 62 اور 63 اس کی اوپر پورا نہیں اترتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے جو ایسٹس ہیں وہ اریجنل اپنے شو نہیں کیے وہ درخواست وہاں پر خارج کی گئی اس کو بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جو ہی اس کی سماد فکس ہوگی تو آپ کے سامنے آ جائے گی دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کو جو سپریم کورٹ نے تہا یادنائل کیا تھا اس کی تہا یادنائلی کو ختم کرنے کے لیے سماد جو ہے وہ جاری ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئیں وہ اسی لیے ترامیم کی گئیں الیکشن ایکٹ ہو یا نیب ہو کہ صرف اور صرف ان کو سہولت کاری دینے کے لیے جانگیر تارین کو اور جو نواز شریف ہیں ان کو اہل کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی کی گئیں جو قوم کے سامنے ہیں اور یہ خان صاحب نے آج سے تقریباً گیارہ بارہ مہینے پہلے بتا گیا تھا کہ یہ بادشاہ سلامت کو لائے جائے گا مجھے اندر ڈالا جائے گا کیسز بنائے جائیں گے نائل کیا جائے گا اور ان کو اہل کر کے مسند کی اوپر بٹھانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گا لیکن جتنی یہ کوششیں کر لیں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور آٹھ فروری جو ہے وہ جو سوری تلو ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان طریقہ انصاف کی جیت ہوگی بلے کے نشان کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ آج رجوع کریں گے اور وہاں پر یہ درخواست جو ہے دی جائے گی کہ بلے کا نشان جو ہے بحال کیے جائے آپ نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی جو بزنیتی ہے وہ واضح ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے حوالے سے فیصلہ دیا اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی جگہوں کی اوپر بلے کا نشان اراد کرنے کی جگہوں کی اوپر سرٹیفگیٹ کو اپلوڈ کرنے کی بجائے وہ انٹرہ کو اپیل انہوں نے فائل کر دی اور اس کے اندر جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے تین جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا ہے وہ تین کیا چیزیں ہیں نمبر وانوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سنا نہیں گیا نمبر ٹو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پشاور ہائی کوٹ ہے اس کا فیصلہ جو ہے پورے پاکستان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا اور نمبر ٹری انہوں نے اسی طرح کی ایک اور جسٹیفیکیشن دی ہے تو بات ہی ہے کہ یہ صرف اور صرف بہانے ہیں ہیلے ہیں خوف کس بات کا ہے اگر آپ واقعی ہی سمجھتے ہیں خود کو کہ آپ کی مقبولیت جو ہے وہ ٹاپ کی اوپر ہے اور آپ جو ہیں واقعی شیر ہیں تو پھر شیروں کی طرح ایسی میدان میں مقابلہ کریں لوگوں کو اغوا کر کے ان سے پریس کانفریزنس کروا کے ان کے اوپر ظلم و جبر کر کے ان کے گھروں میں چھاپے مروا کے ان کے کاروبار جو ہیں وہ سیل کر کے ان کے گھروں کو تعلیل اغوا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں آئیں اور آپ کے سامنے کوئی بھی نہ ہو آپ کی گئی حلق فہمی ہے ہر حلقے سے ہمارا امیدوار ہوگا